آئیشہ کو دیکھیں کہ اعتشام کے ساتھ منگنی کرنے کے لگے اتنی جلدی راضی ہو گئی ہے اور دوسری طرف اس کے والدین جو کہ پہلے اتنا بول رہے تھے جب جواب دیا تھا اعتشام نے کہ میں نے جویریہ کے ساتھ شادی کرنی ہے آئیشہ کے ساتھ نہیں اس وقت تو آئیشہ کا والد اتنے غصے میں تھا کہ میری بیٹیاں اتنی فالتو نہیں ہیں کہ اعتشام کہے گا کہ ایک کو چھوڑ کے دوسری کے ساتھ منگنی کرلوں اب کیا ہوا ہے اب آئیشہ کے ساتھ دوبارہ سے اس کی منگنی کر دی گئی ہے اگر اس نے اپنی محبت کا اعتشام نے پہلے اظہار کیا تھا کہ میں جویریہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں جویریہ سے محبت کرتا ہوں تو اس وقت ہی انہیں شوڑ نہیں کرنا چاہیے تھا آرام سکون سے جویریہ اور اعتشام دونوں کی شادی کروا دینی تھی آئیشہ کے والد کو اگر اپنی بیٹی کا اتنا ہی احساس تھا تو پھر جویریہ کا نکاح پہلے کیوں کروا دیا ہے آئیشہ کا کروانا دھانا اب بھی انتظار کرتے اور اعتشام سے کہہ دیتے کہ تم میری بیٹیوں سے دور رہو آئندہ تم نے ان لوگوں سے بات نہیں کرنی نہیں ان کے گھر میں تو وہی چل رہا ہے جس طرح مرضی اعتشام آئے جائے جس سے مرضی بات کرے عجیب لوگ ہیں اگر اصول پسند لوگ بنتی ہیں تو اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے اب آئیشہ کو کہنا چاہیے نہیں پہلے اعتشام نے مجھے ٹھکرا دیا ہے اب میں اس سے شادی نہیں کروں گی اگر اس کے دل میں میرے لئے کوئی جگہ ہی نہیں وہ جویریہ کو پسند کرتا تھا تو ٹھیک ہے نا جویریہ کے ساتھ اس کی شادی ہو جانے چاہیے تھی آئیشہ کو کیا ضرورت تھی اتنا بڑا بننے کی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اعتشام کو اور جویریہ کو بلکہ آئیشہ کو چاہیے تھا جویریہ کو سمجھاتی کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے تم سے محبت کرتا ہے تمہیں خوش رکھے گا اس بیچاری کا کہیں اور نکاح کروا کے اور خود اعتشام سے شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگی ہے جسے تم پسند نہیں کرتی اعتشام اسے پسند نہیں کر رہا عجیب ہی تماشا ہے اور پھر اعتشام کو دیکھو کہ وہ بار بار آئیشہ کو فون کر کے اسے بلا رہا ہے اس پہ اس طرح محبت لٹا رہا ہے جیسے یہ اس کے لیے پاگل ہی ہوا جا رہا تھا اس سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا ادھر اسفند کوشش کرتا ہے کہ انوشے کو راضی کر لے لیکن انوشے اس کی بات مان ہی نہیں رہی ہوتی اس کے خاطر اسفند نے اپنی جان بھی لینے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں اس نے ایک دفعہ بھی آ کر اسفند سے نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی لیکن اس نے تو ایک لفظ بھی آ کر اسفند سے نہیں کہا بلکہ الٹا نراز ہو کے بیٹھی ہے ادھر انوشے کی والدہ انوشے کے پاس جاتی ہے کہ انوشے تمہیں میں نے کہا تھا جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم نے اپنی تائی کی ہر بات ماننے ہے لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی الٹا جا کر تم انہیں باتیں سنا کر آئی ہو اور تم نے ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے جاؤ جا کر اپنی تائی سے معافی مانگو اس وقت ہم ان سے نراز ہونے کے حق میں نہیں ہیں ہم ان کی نراز کی افورٹ نہیں کر سکتے تم جانتی ہو انوشے اسفند ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم جانتی ہو کہ تمہاری تائی پہلے ہی نہیں چاہتی کہ تمہاری اور اسفند کی شادی ہو اسفند کی شادی اگر کہیں اور ہو جاتی ہے تو یہ اتنا بڑا بزنس کاروبار سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو انوشے کہتی ہے نہیں امی میں تائی جان سے بلکل بھی معافی نہیں مانگوں گی بلکہ انہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی اسفند مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ ضرور میرے پاس آئے گا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اسے اب بھی لگتا ہے کہ اسفند دوبارہ دوبارہ اس کے پاس آئے گا اور اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کرے گا پہلے جو اس کا تائی جان تھا وہ انوشے کی سائل لیتا تھا کہ میری بھتیجی ہے اور اسے ہی میرے گھر میں آنا چاہیے لیکن اب اسے بھی انوشے سے نفرت ہو گئی ہے کہ اتنی بدتمیز لڑکی اتنی اس نے اپنی تائی سے بدتمیزی کی ہے شادی کے بعد تو وہ ہمیں پوچھے گی بھی نہیں ادھر آئیشہ جب دفتر آتی ہے تو اسفند اس کے پاس آئے گا اور کہے گا سچ میں آپ بہت اچھی ہیں اگر آپ اس دن میری جان نہ بیچاتی تو شاید آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا اور میرے ماں باپ پتہ نہیں کس دکھ اور تکریف سے گزر رہے ہوتے میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا مجھے بعد میں احساس ہوا ہے میں نے اپنی ماں کا کتنا دل دکھایا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی سچ کہتی ہے میری امی کہ انوشے کو آپ جیسا ہونا چاہیے تھا تو آئیشہ کہتی ہے شکر ہے آپ کو بھی احساس ہوا اپنے ماں باپ کا اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے بس میرے لئے یہی کافی ہے زندگی بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے لگے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں زندگی ادا کرے موت ادا کرے جب چاہے وہ ہمیں اپنے پاس بولا سکتا ہے لیکن ہم اگر خودکشی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے اس کی سزا ہمیں آخرت میں بھی ملے گی اور قبر میں بھی اس کا عذاب ہوگا پھر آئیشہ جب دفتر سے جانے لگتی ہے اسے چھٹی ہوتی ہے تو بہت تیز بارش ہو رہی ہوگی آئیشہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی ہے ادھر اس کے لگے کوئی بھی سواری نہیں ہوتی جس میں اس نے بیٹھ کر جانا ہوتا ہے تو اسفن دفتر سے نکلتا ہے جب دیکھتا ہے کہ آئیشہ بارش میں کھڑی ہے تو یہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آئیں میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں ویسے بھی میں نے اس طرف ہی جانا ہے تو آئیشہ کہتی ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی جواب میں اسفن کہتا ہے نہیں آپ بیٹھیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو آپ کی گھر ڈراب کر دیتا ہوں ادھر اسفن کے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے معمول کے مطابق آئیشہ ان سے کچھ فائلز پر سگنیچر لینے کے لیے آتی ہے وہاں پر اعتشام اسے اقال کرتا ہے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں دفتر کے سامنے کھڑا ہوں تو آئیشہ کہتی ہے نہیں میں تو ادھر سر کی گھر ہوں تو اعتشام کہتا ہے ٹھیک ہے میں وہاں پر ہی آ جاتا ہوں تمہیں پک کرنے کے لیے آئیشہ جب اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے آئیشہ کو بہت برا لگتا ہے آئیشہ روتے چیختے ہوئے گاڑی سے اتر کر ان کے گھر داخل ہو جاتی ہے یاسمین آنٹی کے گھر اور اسفن سے کہتی ہے کہ اعتشام میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسفن اس کے پیچھے جاتا ہے اعتشام کے جو کہ گاڑی سے اتر کر آئیشہ کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے کہ آئیشہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا تو اعتشام کے سامنے اسفند آئی گا اور اس کے موپے زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ تم نے کیا اسے لاوارش سمجھا ہوا ہے تمہاری جورت کیسے ہوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ادھر آئیشہ روئے جا رہی ہوتی ہے جس کے پاس رونے کے علاوہ پورے ڈرامے میں اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہنسی والے کام کو بھی یہ رو کر ہی کرتی ہے تو اسفند آئیشہ کی خاطر اعتشام کے موپے زور سے تھپڑ مارتا ہے ادھر اعتشام کیا بھی رہا ہوتا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہی ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آئیشہ روتی ہوئی کمرے میں جاتی ہے یاسمین کو بتاتی ہے کہ اعتشام نے میرے ساتھ ایسا کیا تو یاسمین اسے تسلی دیتی ہے کہتی ہے تم بیٹھو میں ابھی تمہاری امی کو فون کر کے بتاتی ہوں یاسمین آئیشہ کی والدہ کو کال کر کے کہتی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا بری بات نہیں لیکن کوئی اصول ہوتے ہیں اچھی بات ہے مل جل کے رہنا چاہیے تو آئیشہ کی والدہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو میرا دل ہولے جا رہا ہے بتاؤ کیا ہوا ہے تو یہ اسے بتاتی ہے کہ آئیشہ کے ساتھ بہت تمیزی کی ہے ایتشام نے آئیشہ میرے پاس ہے ادھر ایتشام گھر آ جاتا ہے ایتشام سے پہلے ساری خبر ایتشام کی والدہ تک پہن جاتی ہے جیسے ہی ایتشام گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایتشام کی والدہ دوبارہ سے اس کے موپے زور سے تھپڑ مارتی ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی جواب میں ایتشام کہتا ہے کوئی میری بات سمجھتا کیوں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آئیشہ کو کوئی غلطی ہوئی ہے اب بھائی اس کے موپے زور سے تھپڑ مارنے کی ضرورت کیا ہے ادھر آئیشہ کی والدہ بھی اتنے غصے میں ہوتی ہے میرا دل دل کرتا ہے اس کے موپے زور سے تھپڑ مارا جائے کہ جب یہ دونوں جا رہے ہوتی ہیں اس وقت روکو آئیشہ کو روکو ایتشام کو روکو کہ تم لوگوں نے نہیں جانا اس وقت تو بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں دونوں میں محبت ہے اب اس طرح غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے شادی ہونے والی ہے ان دونوں کو آپ لوگ اکٹھا بھیج رہے ہیں محبت پیار کرنے کے لئے پھر اتنا چیخنے اور چلانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ اتنا ہی اصول پسند ہیں تو ایشہ سے کہتے نہیں بیٹا جب منگنی ہو جائے تو لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے یہ ایک دوسرے کے لئے نام محرم ہوتے ہیں جب شادی ہو جائے گی پھر تم دونوں جس طرح مرضی اکٹھے جانا ادھر ایشہ یہ جو ہر ایک کو اصول سمجھا رہی ہوتی ہے نیکی کے درست دے رہی ہوتی ہے اسے اس بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام محرم ہے میرے لئے ابھی میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا یہ اتشام کو منع کر سکتی تھی یہاں پہ اتنا رونا چیخنا دوسروں کے گھر میں جا کے ایک لڑکے کی اتنی انسلٹ کروانا ٹھیک ہے اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی تم خاموشی سے یہاں ان کی گھر رک جاتی اپنی ماں کو کال کرتی کہ مجھے آ کر لے جائیں یا خود چلی جاتی بعد میں اتشام کے ساتھ نہ جاتی وہاں پہ جا کے اتنا تماشا دوسروں کے گھر میں کرنے کی کیا ضرورت تھی گھر آتی اپنی ماں کو بتاتی کہ آئندہ میں اتشام کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی